مزفر پور گرلز شیلٹر ہوم ریپ کانڈ میں وپکش کے بڑھتے دباف کے بیچ بیہار کی سماج کا لیان منتری منجو ورمہ نے استیفہ دے دیا ہے اس معاملے کی جانچ سی بی آئی کر رہی ہے اور ایسا اندیشہ جتایا جا رہا ہے کہ اس کی آنچ منجو ورمہ کے پتی چندر شکر ورمہ تک بھی پہنچ سکتی ہے چندر شکر ورمہ پر اس معاملے کے مکہ آروپی بریجش چھاکور کے ساتھ کتھت سمبند ہونے کی آروپ ہیں اس سے پہلے منجو ورمہ کے استیفہ کے سوال پر بیہار مکہ منتری نیتیش کمار نے کہا تھا کہ منتری نے ان سے مل کر صفائی دی ہے انہوں نے کہا کہ بنا وجہ کسی کو کیسے ذمہ دار مانا جا سکتا ہے اس سے پہلے بدوار کو ریپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ شیلٹر ہوم میں نوالک بچیوں کے یون اوپیڈن کے آروپی بریجش چھاکور اور چندرشور ورمہ لگاتار سمپرک میں تھے آروپ یہ بھی لگے ہے کہ اس سال بریجش چھاکور نے منجو ورمہ سے بھی فون پر کئی بار بات چیت کی حالانکہ منجو ورمہ نے خود یا اپنے پتی کے بریجش چھاکور سے ایسے کسی سمبند سے انکار کیا تھا آپ کو بتا دیں گے مزفرپور کے ایک شیلٹر ہوم میں چونتیس بچیوں سے ریپ کی گھٹنا سامنے آنے کے بعد صوبے اور دیش کی راجنیتی میں بھونچال آ گیا ہے شیلٹر ہوم ریپ کیس میں اب تک مکہ آروپی بریجش چھاکور سمیت دس آروپی گرفتار کیے جا چکے ہیں سی بی آئی نے مزفرپور شیلٹر ہوم ریپ کیس کی جانچ پوری طرح سے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے سی بی آئی کی ٹیم نے ستانی پولیس اور پرشاستن سے اس معاملے سے جڑے سبھی دستاویز اور ثبوت لے لیے ہیں اس کے ساتھ ہی جانچ ایجنسیز کی ٹیم تی آئی ایس ایس ٹارٹا انٹیچوٹ آف سوشل سائنسیز کے سمپرک میں بھی ہے جس نے مزفرپور کے شیلٹر ہوم کا آڈٹ کیا تھا